بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 35 ڈسکس کریں گے موڈیول 35 ہے فائل اٹریبیوٹس اینڈ ڈائریکٹری پروسسنگ اس کے اندر ہم سرٹن ایسی ایپی آئیز دیکھیں گے جس کی مدد سے ہم فائلز کی سرچنگ کر سکیں ایک ڈائریکٹری کے اندر ایک فائلز ہیں ڈائریکٹری کا سٹرکچر آپ کو پتہ ہے کہ ہرارکی کر دیا ہے ایک ڈائریکٹری ہے اس کے اندر اور ڈائریکٹری ہیں اس کے اندر اور ڈائریکٹری ہیں ہر ڈائریکٹری کے اندر پھر فائلز بھی ہو سکتی ہیں بلکل ایک ٹری لائک سٹرکچر بن رہا ہے ٹری لائک ہرارکی کل سٹرکچر بن رہا ہے ریکرسیو بھی ہے ان نیچر تو اگر آپ اس کے اندر ایک فولڈر ہے اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کون کون سے فولڈر ہیں پھر ان فولڈر کے اندر مزید دیکھنا چاہتے ہیں کون کون سی فائلز ہیں تو اس کے لیے certain set of api's windows provide کرتا ہے ہر operating system provide کرتا ہے کہ اگر آپ کسی file کو search کرنا چاہے تو جن api's کو ہم discuss کریں گے وہ api's ہیں find first file find first file ex اس کی extension ہے اور find next file جب find first file کریں گے تو ساتھ پھر آپ کو find next file بھی کرنا پڑتا ہے اور جب سارا کچھ find کر لیں گے تو find close یہاں پہ یہ والی جو آپ کی api's ہیں اگر آپ ان کو hierarchical structure کو search کرنے کے لیے use کر رہے ہیں جساں آپ کو بتایا ہے اس کی nature جو ہے recursive ہے تو اس کو بھی recursively آپ کو use کرنا پڑے گا آپ کو کوئی اپنا recursive algorithm بنا رہا پڑے گا تو آپ اس میں کافی creative ہو سکتے ہیں recursive algorithm بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو ساری files کی listing دے دیں اور جب آپ یہ functions use کریں گے یہاں پہ attribute کا word بھی use ہو رہا ہے heading کے اندر تو آپ جب ان functions کو use کریں گے نہ صرف آپ کو ان کا file name ملے گا آپ کو ساتھ ساتھ اس کے کئی attributes جو ہیں وہ بھی ملیں گے تو آئیں ہم ان api's کو discuss کرتے ہیں کہ ان api's کو اپنے کیسے use کرنا ہے اور پھر یہ api's آپ کو کیا information provide کریں گی اس کی بھی ہم detail دیکھتے ہیں یہاں پہ find first file کی api ہے اس کو آپ ایک file name specify کریں گے long pointer to file name یہ lp cstr ہے یہ ایک string ہوگی pointer to a string اور ساتھ دوسرا جو ہے وہ ایک data structure کا pointer pass کریں گے وہ data structure کونسا ہے وہ win 32 find data ہے یہ جو lp find file data جو ہے یہ آپ کا structure اس کے اندر کافی ساری information ہے جو کہ اس کے file کے تمام attributes جو ہوں گے وہ اس کے اندر listed ہوں گے اس کی detail ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ صرف آپ file name نہیں specify کر سکتے ہیں آپ wild cards کا بھی استعمال کر سکتے ہیں windows کے اندر یا dOS کے اندر آپ کو پتا ہے static اور question mark جو ہیں یہ wild cards ہیں static use ہوتا ہے جب آپ کسی بھی file کو access کرنا چاہ رہے ہو کسی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے all اور question mark جو ہے وہ use ہوتا ہے کہ یہ ایک single alphabet کے لیے اس کو replace کرنے کے لیے کہ اس کی جگہ کوئی بھی alphabet استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے wild cards use کیے ہوں گے آپ کو اس کا پتا ہوگا تو آپ یہاں پہ اس function کے اندر wild cards کا بھی استعمال کر سکتے ہیں previous جتنے بھی ہم نے file کے functions دیکھیں وہاں پہ wild cards نہیں use ہو رہے ہیں تو یہ واحد ایسا function ہے جو کہ wild cards کا استعمال کر رہا ہے آگے ہم یہ اپنے اس data structure کا کی detail دیکھتے ہیں یہ ہمارا data structure ہے اس کے اندر آپ number of fields آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ file attributes, creation time, last access time, last right time, file size وغیرہ جو first ہماری field ہے that is file attributes اس کے اندر آپ کو file کے attributes ملیں گے اس کی مختلف قسم کے attributes ہوتے ہیں archive ہے, system ہے, hidden ہے اس کی detail جو ہے آپ مزید MSDN کے اندر دیکھیں پھر یہ دوسرا جو ہے file time that is creation time یعنی کہ file جس time پہ create ہوئی تھی دوسری field last access time ایک create ہوگی ہے اس کے بعد کئی دفعہ access ہوتی ہے آپ اس کو read کرتے ہیں, write کرتے ہیں اس کے پر کوئی بھی operation perform کرتے ہیں تو جب بھی last access ہوئی تھی کوئی بھی operation کے لیے وہ والا time اور last right time یہ صرف write والے operation کے لیے جب access ہوئی تھی وہ والا time ہے file کا size کا high part اور file کے size کا low part اگلی دو fields جو ہے اس purpose کے لیے ہیں next two fields reserved ہیں وہاں پہ ان کو آپ use نہیں کریں گے وہاں کی information ابھی آپ کے لیے relevant نہیں ہے اور اس سے اگلی field جو ہے that is the file name وہ پورا file name ہوگا اور دوسرا جو ہے یہ alternate file name یہ alternate file name جو ہے یہ dos کا file name ہے dos کے اندر eleven characters کا file name use ہوتا ہے یہ وہ والا file name ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور fields ہیں next ہماری api جو ہے that is find next file find next file جو ہے اس کو again ہم handle pass کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو ہے اس کا parameter ہے وہ ہمارا یہی data structure ہے when 32 find data once اگر آپ کو ایک previously ہم نے جس نہ دیکھا find file ex کے اندر اگر وہ file مل جاتی ہے تو اس کا وہ آپ کو handle return کرتا ہے اس نے جو handle return کیا وہ handle یہاں پہ use ہوگا اسی search کو یہ آگے continue کر رہا ہے جو آپ نے wildcard اس previous find file والے function کے اندر wildcard specify کیا تھے اس wildcard کے against کو file search ہوتی ہے اس کو وہ first time مل جاتی ہے لیکن اس کا وہ handle return کرتا ہے اور اسی search کو آگے continue کرنے کے لیے find next کا function ہے یہ اس handle کو لے کے اسی criteria کے اوپر based next file جو ہے اس کو find کرتا تو یہاں پہ h find file جو ہے وہ handle ہے جو کہ آپ کو previous find file کی call نے return کیا اور lp find file data وہ اسی طرح سے آپ کا data structure ہے جس کے اندر اب یہ جو نئی file اگر آپ کو ملے گی تو اس کی ساری information پڑی ہوگی اور finally جب آپ کا سارا find کا operation complete ہو جاتا ہے آپ کو مزید اور کوئی file search کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو handle آپ کو ملا تھا find file سے اس handle کو close کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے API یہ find close اس کے اندر آپ وہ handle specify کریں گے اس کے بعد یہ handle invalidate ہو جائے گا اور پھر مزید کسی search کے لیے use نہیں ہو سکے گا موسیقی 3